دوستو کربلا کا ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا کو ہر اور جیت کا صحیح معینوں میں مطلب سکھایا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سکھایا ہے کہ ایسے بینہ تلوار اٹھائے جالیموں کے ہر ظلم کو کچلا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے کربلا کے میدان میں آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہتر جعبات ساتھیوں کو بے جرم و خطہ شہید کر دیا گیا تھا آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے کمانڈر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہم غازی عباس کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے دوستو یہ ویڈیو کا ہمائنوں میں خاص ہونے والی ہے قوم کے غازی عباس کیا تھے ان کی کہانی جنہیں لوگ دوسرا حضرت علی کہا کرتے تھے کیوں ان سے یجید کا لاکھوں کا لشکر بھی خوف کھایا کرتا تھا ان کا جنم چار شابان چھبیس ہجری کو مدینہ کے حجاز میں ہوا تھا نتیاس کاروں کی معنی تو انہیں جنگی صلاحیت اپنے پتہ سے سیکھی تھی اور وہ میدان جنگ میں ہو بہو اپنے پتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح لڑتے تھے دوستو کہا جاتا ہے جس طرح کا کردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا ہو بہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں غازی عباس کا تھا اور انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نبایا آپ کو شاید جان کر حیرانی ہوگی اپنی پہلی جنگ ماتر بارہ سال کے عمر میں لڑی تھی اور اس جنگ میں انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ کیوں انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمانڈر کہا جاتا تھا آپ کے جانکاری کے لئے بتا دے اس جنگ کو جنگ سفلین کہا جاتا ہے حضرت عباس نہ کے کمانڈر تھے بلکہ حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ہمیشہ اسلام اور نبی کے غرانے کی حفاظت کی فوج میں حضرت عباس کا خوف اتنا تھا کہ کوئی بھی حضرت عباس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس لئے جیدیو نے حضرت عباس سے اس بات کی پیشکس کی اے عباس تم درمیان سے ہٹ جاؤ لیکن دوستو حضرت عباس نے اپنی آخری سانس تک حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نبایا وفاداری اور بہادری کی وہ مثال پیش کی جس کا اتحاس میں دوسرا سانی نہیں ملتا جانکاروں کی مانے تو کربلا کے میدان میں عمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ ان کا مقصد تو اسلام میں شہادت حاصل کرنا تھا اور صحیح معینوں میں دنیا کو یہ بتانا تھا کہ یہ بنا تلوار اٹھائی بنا جنگ کی یہ ماتر بہتر ساتھیوں کے ساتھ لاکھوں کے لشکر پر کیسے ویجے پرابت کی جاتی ہے دوستو ہمارے ماتمہ گاندی نے کہا تھا بھارت کو کامیاب ملک بنانے کے لیے نقشہ حسین پر چلنا ہوگا میرے پاس حسین کے بہتر سپاہی جیسے فوجی ہوتے تو میں بھارت کو ماتر چوبیس گھنٹے میں آزاد کرا لیتا اور انہی بہتر سپاہیوں کے کمانڈر تھے غازی عباس انت میں دس محرم اکسٹھ اجری میں یہ جاباز غازی عباس تین لن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے اور پیچھے چھوڑ گئے بہادری اور وفاداری کی مثال جن کو جاننے کے بعد دنیا سر جگا کا سلام کرتی ہے تو دوستو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے دوسرے سب سے بڑے غازی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تبتق اللہ خدا حافظ